مارڈل نایاب بھی سامنے آئی لیکن قتل کا معمہ حل نہیں ہو پایا تھا تاہم اب پولیس حکام نے یہ اپنی تحقیقات کے بعد کہا ہے کہ مارڈل نایاب کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی سوتیلہ بھائی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی جدید سائنسی طریقہ کار کے مطابق تحقیقات کی گئی ہیں اور جائے وقوعہ سے ملنے والے شواہد نے قاتل تک پہنچنے میں مدد کی ہے مقتولہ کے گھر میں قاتل کے فنگر پرنٹس بھی ملے ہیں جو اس کے بھائی کے ہی فنگر پرنٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں لیب میں میچ کر گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ مارڈل نایاب کے سوتیلے بھائی کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کی گئی تو اس نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بیان دیا کہ بہن کو غیرت کے نام پر قتل کیا اس واقعے کے روز نایاب سے لفظی طور پر جھگڑا ہوا جو بعد میں بعد ہاتھا پائی تک پہنچی اور پھر یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ اس نے اپنی سوتیلی بہن کو یعنی مارڈل نایاب کو قتل ہی کر دیا ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ مارڈل نایاب کا قتل گیارہ جولائی کو ہوا تھا جب یہ میڈیا پہ خبر چلی کہ ایک ڈیفینس میں ایک گھر سے کسی خاتون کی برہنہ لاش برامد ہوئی ہے جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پھر معاملات آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آئے تو اب پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مارڈل نایاب کا قتل اس کا سوتیلہ بھائی تھا مارڈل نایاب اپنے ڈیفینس کے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور وہ پچھلے دو تین سال سے شو بز کی تمام مصروفیات کو ترک کر چکی تھی مارڈل نایاب نے گلوکار ندیم عباس لونے والا کے کئی گیتوں میں اپنی پرفارمنس دکھائی تھی اس کے علاوہ نایاب پاکستان اور پاکستان سے باہر کئی فیشن شوز میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ نایاب غیر شادی شدہ تھی اور اس کے دو سوتیلے بھائی ہیں مارڈل کے سوتیلے بھائی کی مدیت میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے